نمسکار گوڈ مورننگ بچوں آج کے اس سیشن میں آج کی اس کلاس کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں ڈککن کا پٹار اس سے پچھلا والا جو سیشن تھا ہمارا جیوگروفی کا اس کے اندر ہم نے بات کری تھی بھارت کا وصال میدان دہ گریٹ انڈین نورتن پلین کے بارے میں اس سے پہلے ہم پورورتی جو پروتیہ سنکلاتی ان کی بات کری تھی جس میں ہمالے کو انہیں کبھر کر آتا آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈککن کا پٹار ڈککن کا پٹار ہمارے جو بھارت کا میں پہ اس میں کافی ہم بھومی کا نباتا ہے کافی ہم پارٹ کو یہ درس آتا ہے تو آج کے اس لیکچر کے اندر آج کی اس کلاس کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں بچوں ڈککن کے پٹار کی تو چلیے آج کی اس کلاس کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آئے اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک اینڈ سیار ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو چلیے بچوں آج کس کلاس کو شروع کر لیتے ہیں لیکن ویڈیو کو لائک اینڈ سیار چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تو آئیے دیکھتے ہیں آج کی یہ کلاس آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ ہے ہمارے بھارت کا میک یہ بلینک میں پہ اس کے اندر آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا ہے اس میں اگر ہم ہمارے حساب سے درس آئے ہیں تو جو یہ والا ایریا ہے اس ایریا کے اندر آتا ہے پروتی سرنکلا جس میں ہمارے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں آتا جو یہ والا حساب ہے اس والے عشے کے اندر کیا آتا ہے بھارت کا وصال میدان اور جو یہ والا حساب ہے نیچے والا یہاں پر کیا آتا ہے بچوں اس جگہ پر آتا ہے ڈککن کا پٹار اور اس کے بعد میں یہ والا جو حساب ہے یہاں آتا ہے تھار کا مرستل جو آپ نے ابھی دیکھنے والے ہو نقصے کے اندر سب کچھ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو چھلیے یہاں سے بھی ہم نیچے کے اور بڑھتے ہیں تو یہ کچھ اس ٹائپ کا میف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ والی جو سرنکلا ہے یہاں سے یہاں تک کا جو یہ والا پارٹ یہ ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے بچوں یہ ہے دہیمال لے یہاں پر ہمارا پچھلا والا جو شیشن تھا ہیمال لے کا اس کے اندر آپ نے کمپلیٹ اس کے بارے میں پڑھا ہے کہ ہیمال لے کو کتنے باغوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر کیٹو پروت کس جگہ پر ہے انڈیا جو وہ اپنا فیمس پروت ہے دوستوں ماؤنٹ ایوریسٹ وہ کس جگہ پر ہے کون کونسی ندیاں بیتی ہیں ندیوں کے ہم نے فیلال بشیش کر کے اس والے لیکچر میں بات نہیں گئی لیکن ان فیوچر میں ہم ندیوں والا الگ شیشن آئے گا اس کے بعد میں جو سیکنڈ لیکچر رہا ہے بچوں وہ رہا ہمارا کس چیز کا بھارت کا بسال میدان بھارت کا بسال میدان ہمارا سیکنڈ لیکچر کے اندر ہم نے بات کری تھی جس میں بھارت کا جو بسال میدان ہے اس کی بات کری تھی یہ کیسے بنتا ہے اس کے اتان نمی کرن اس کی بھی بات کری تھی آج ہم بات کرنے والے ہیں ڈکن کا پٹار ڈکن کا پٹار بہت ہی فیمس پارٹ ہے دوستوں کیونکہ یہ ہمارے جو پرتوی ہے ہمارا جو انڈیا ہے انڈیا کا بہت اہم بومی کاری باتا ہے ڈکن کا پٹار ڈکن کا پٹار کافی پٹاری چھتر سے مل کر بنا ہوا ہے لیکن پرائے ڈی پی بھارت کا پٹار کی آز ہم بات کریں گے کیونکہ پرائے ڈی پی بھارت کا جو پٹار ہے وہ اس کے اندر ڈکن کا پٹار بھی آ جاتا ہے تو مالوہ کا پٹار بھی آ جاتا ہے اس کی آز ہم بات کرنے والے ہیں اس کے بعد میں نیکس شیشن کے اندر ہم یہاں تو تھارکہ مرسطل یا تٹورتی شیتر کی بات کریں گے جو ان فیوچر کی کلاس ہے اس کے اندر آنے والی ہے تو چلیے بچوں آج ہم بات کرتے ہیں ڈککن کا پٹار ہے ڈککن کا پٹاری چھتر اس کی ہم بات کرتے ہیں یہاں پر اس میپ کو فیلا April ہم کلیر کرتے ہیں اور یہاں پر اب ہم کرتے ہیں جوم کس والے پارٹ کو جو کی ہے ہمارا یہاں پر ڈککن کا پٹار ڈککن کا پٹاری چھتر کو ہم یہاں سے جوم کرتے ہیں بچوں اور یہ ہمارے پاس کچھ اس ٹائپ سے یہاں پر آتا ہے ڈککن کا پٹار ڈککن کا پٹار یا پرائی دی پی اے بھارت کا پٹار آپ اسے کہہ سکتے ہیں اور اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ پرائی دی پی اے بھارت کا پٹار پرائی دی پی اے کا پہلے آپ کو ڈیفنیشن بتاتے ہیں کہ پرائی دی پی اے کیا ہوتا ہے یعنی کہ پرائی دی پی اے کیا ہوتا ہے پرائی دی پی اے کا عارت ہوتا ہے جو کی تینوں اور سے تینوں اور سے جل سے گرا والا حصہ یہ پرائی دی پی کہا جاتا ہے کیونکہ ہمارے انڈیا کا یہ والا حصہ یہ والا حصہ نیچے والا جو حصہ ہے یہ تینوں اور جل سے گرا ہوا ہے اسے پرائی دی پی کہتے ہیں اور ایک ہوتا ہے دی پی اس کے چاروں اور جل سے گرا ہوا ہے یعنی وہاں حصہ جو چاروں اور سے جل سے گرا ہوا ہوتا ہے اس حصہ کو کیا کہا جاتا ہے دی پی جیسے آپ ہمارے یہاں پر انڈ مان نکو بار دیپ سمو آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو چاروں اور سے جل سے گرے ہوئے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں دیپ کہلاتے ہیں اور جو تینوں اور سے جل سے گرا ہوا ہوتا ہے اسے پرائی دیپ یہ کہا جاتا ہے پرائی دیپ یہ کی آپ نے انفورمیشن جانی اب بات کرتے ہیں کہ پٹاری چھتر کیا ہوتا ہے بھائی پرائی دیپ یہ کے بارے میں اس کی ڈیفنیشن آپ جان چکے ہیں اب بات کرتے ہیں پٹاری چھتر کیا ہوتا ہے پٹاری چھتر کی بات کری جائے بچوں تو کسی بھی جیسے یہ ایک سرفیس ہے اس سرفیس کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس سرفیس کو کہتے ہیں ہم سمدر تل سمدر تل سے کسی چیز کی اگر ایسے ہائٹ ہے تو یہ والا کیا کہاتا ہے ماؤنٹینز ان کو کیا کہا جاتا ہے پروتی ہے اور جہاں پر ماؤنٹین کے بعد میں کچھ اس ٹائپ کا حصہ آتا ہے یہ اوبرا والا حصہ اس حصے کو کیا کہا جاتا ہے پٹاری چھتر اور جو یہاں پر یہ نیچے والا حصہ آتا ہے جلیے چھتریاں پلین چھتر اس پلین والے چھتر کو تو کیا کہا جاتا ہے پلین یعنی میدان جو کی میدانی چھتر ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جو حصہ جلیے روپ میں ہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اس حصے کو کہتے ہیں جلیے چھتریاں ساگریے چھتر تو بات کرتے ہیں کہ جو یہ ہمارا حصہ ہے ڈککن کا پٹار یہ ڈککن کا پٹار یہاں پرائی دی پی بھارت کا جو پٹار ہے بچوں یہ پرائی دی پی بھارت کا پٹار کیا سائز میں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے پرائی دی پی بھارت کے اگر پٹار کی بات کری جائے تو پرائی دی پی بھارت جو ابھی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ اراؤنڈنگ ہمیں یہاں پر تین سو سے اغلب چھ سو سے نو سو فٹ کے سمتنگ اس کے سائز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن پہلے ایک بات کرتے ہیں کہ جو ڈکن کا پٹا رہے اس کا نرمان کیسے ہوا نرمان سرنکلا کی بات کرتے ہیں تو پہلے جو اماری پرتوی تھی وہ کچھ اس ٹائب سے تھی یہاں پر یہ حصہ تھا اس حصہ میں جو بھاگ تھا بچھو یہاں پر اس کو کیا کہا جاتا تھا اس والے حصہ کو کہا جاتا تھا پینجیا کیا ہوتا تھا یہ حصہ یہ حصہ ہوتا تھا پینجیا اور پینجیا کے نام بعد میں چاروں طرح پہ ایک سمدر کی لہرتی ایک سمدر پایا جاتا تھا اس سمدر کو کیا کہا جاتا تھا اس سمدر کو کہا جاتا تھا پینتلہ سا ساگر اس کے بعد میں یہ سمتنگ پچیس کروڑ سال پہلے کی بات ہے اس کے بعد میں پندرہ کروڑ سال کے بعد میں کچھ سمیں نکلا پھر یہ توڑا ویواجی تو ہوا اور اس کے بعد میں یہ دو بھاگوں میں ٹوٹ کر بکر کر نکلا جس میں ایک اوپر والا جو حصہ ہے اس کو ہم یوروپین پلیٹ یہاں فیر انگارہ لینڈ کے نام سے جانتے ہیں اور نیچے والا جو یہ والا حصہ ہے اس کو کہا جاتا ہے گوڑوانہ لینڈ ہمارا بھارت بھی گوڑوانہ لینڈ کا حصہ ہے اس کے بعد میں پھر جیسے ہی یہاں پر سمتنگ دس کروڑ سال پہلے پھر بھارت دیرے دیرے یہ ڈیوائیڈ ہوا اور ہمارا جو انڈیا تھا وہ کچھ اسی پلیٹ سے جو گوڑوانہ لینڈ تھا اس کا حصہ تھا اور یہاں سے ٹوٹ کر یہ سمدر میں تیرتا ہوا اس حصے میں آ کر ملا جس حصے میں یہ آ کر ملا بچوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا انڈیا کے انڈین پلیٹ ہے اور انڈین پلیٹ آ کر اس حصے میں یہاں پر ملی اور اس کے بعد میں جو آز میں یہاں پر یہ انڈین بوباغ میں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ کچھ اسی ٹائپ سے یہاں پر اس کا نرمان ہوا ہے تو ہمارا انڈیا جو گوڑوانہ لینڈ کا اس سطح دیرے دیرے مل کر یہ انڈیا بن کر ابھی فلال ہمارے سامنے یہاں پر کچھ اس ٹائپ کے بوباغ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ یہاں سے ہمارا جو انڈیا کی اتپتی ہوئی ہے اور یہ ہے ہمارے پاس ڈککن کا پٹار یہاں پرائی دیپی بھارت کا پٹار اب بات کرتے ہیں کہ پرائی دیپی بھارت کیا آپ نے دیکھ لیا پٹاری چھیتر کیا ہوتا ہے ماؤنٹینز کیا ہوتے ہیں تٹورتی چھیتر کیا ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں یہاں پر ڈککن کا پٹاری بھو بھاگ کی تو پٹاری بھو بھاگ کو کتنے بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے یہاں پر ایک حصہ ہمارا یہ آتا ہے دوستو یہ والا جو حصہ ویسے اگر بات کریں تو یہ ہمارا جو حصہ ہے پٹاری دیپی بھارت کا پٹار یہ دیکھئے اس والے حصے میں کیا آتی ہے اراولی پروت مالا سرنکلا ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے اگر آپ دیکھا جائے تو اتر پشیمی حصے کے اندر اراولی پروت مالا ہے راج میل کی پاڑیاں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے راج میل کی پاڑیوں کے بعد میں اس حصے میں ہمیں یہاں پر کیا دیکھنے کو ملتا ہے بچوں یہاں پر گر کا پٹاری چھیتر گر کی پاڑیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اس والے حصے میں ہمیں یہاں سیلونگ کا پٹار دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اور دوستوں نیچے کی اور ہمیں یہاں تھوڑی کھان سے چلنے لگ گئی تھی تو بچوں یہاں کا جو حصہ ہے یہ والا حصہ اس حصے کے اندر الائچی کی پاریاں یہاں پر کارڈنل کی پاریاں ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے تو کچھ اس حساب سے چاروں اور سے ڈککن کا پٹار گرا ہوا ہے اگر ڈککن کے پٹار والے حصے کی بات کریں کہ اس حصے کے اندر اس کا نرمان کن کن ایریاؤں کو مل کر ہوا ہے تو دوستوں یہاں پر جو یہ حصہ ہے یہ کن کن ایریاؤں سے مل کر کن کن پٹاری باغوں سے مل کر بنا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر ہمارے سامنے ایک حصہ ہے جسے کہا جاتا ہے بندل گھنڈ کا پٹار اس جگہ پر کون سا پٹاری بھو باغ ہے بچوں یہاں پر ہے بندل گھنڈ کا پٹار بندل گھنڈ کے پٹار کے بعد میں اگر ہم درس آتے ہیں تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک اور پٹار ہے جسے کہا جاتا ہے مالوہ کا پٹار جو کی مدی پردیس میں استیتے اس کے بعد میں بچوں یہ والا حصہ ہے اس حصے میں چھوٹا ناگپور کا پٹار آتا ہے یہ والا جو حصہ ہے یہاں سیلانگ کا پٹار کہا جاتا ہے سیلانگ کا پٹار یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور بچوں یہاں پر جو ایک حصہ ہے اس والے حصے کے اندر تیلنگانہ کا پٹار ہمارے سامنے یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر جو یہ والا حصہ ہے اس حصہ کے اندر ہمیں ملتا ہے ڈککن کا پٹار جو مین ڈککن کا پٹار ہم پڑتے ہیں یہاں پر اگر میں اس بوباگ کو درسہ ہوں تو یہ کچھ اس ٹائپ سے یہ ڈککن کا پٹار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے پرائی دیفی بھارت کے اندر اور یہاں کا جو یہ والا پٹاری بوباگ اس والے پٹاری بوباگ کو کیا کہا جاتا ہے کرناٹک کا پٹار تو یہ اتنے پٹاری بوباغ سے پٹاری چھتر سے مل کر بنا ہوا ہے جس میں اوپر ہمیں یہاں پر جو بوباغ دیکھنے کو ملتا ہے یہ والا یہ بوباغ ہے بچوں بندل کھنڈ کا پٹار ادھر ہمارے پاس کون سا پٹاری چھتر آجاتا ہے یہاں پر ہم یہ والا کلر لیتے ہیں اور یہ والا جو پٹار آتا ہے یہ کیا آتا ہے سیلان کا پٹار ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر جو یہ والا عصہ ہے چھوٹا ناکور کا پٹار ادھر ہمیں مالوا کا پٹار دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد میں بندل کھنڈ کا پٹار آپ نے دیکھ لیا بندل کھنڈ کے بعد میں یہاں پر بگیل کھنڈ کا پٹار ہے اس کے بعد میں ڈککن کا پٹار ہے ہمارے پاس کھنٹک کا پٹار ہے تیلنگانہ کا پٹار ہے تو یہ پٹاری بو باگ اگر آپ اس پٹاری بو باگ کے بارے میں جانتے ہیں تو یہاں پر کچھ اتنے بھو باگ سے اتنے پٹاری چھتروں سے مل کر ہمارا ڈککن کا پٹار بنا ہوا ہے ڈککن کا پٹار میں کافی ندیاں بیتی ہے ادکتر جو ندیاں ہیں ڈککن کا پٹار میں ہیں پرائی دیفی بات کے اندر پٹار کے اندر بینے والی جو ادکانس ندیاں ہیں جس میں کرشنا کاویری گوداوری وہ ادکانس ندیاں کس حصے کی اور جاتی ہے پوروی حصے میں جاتی ہے کون سے حصے میں جاتی ہے بچوں پوروی پروائی ہوتی ہے یعنی آپ کو فششیمی سے پروائی ہو کر پورو کی اور جاتے ہیں اور بنگال کی کھاڑی میں جا کر ملتی ہے تو یہاں پر ادکانس ندیاں ہیں جو بنگال کی کھاڑی میں آ کر ملتی ہے اور یہاں پر ایک بھو باگ ہے جس بھو باگ کے اگر نرمان کی بات کریں اس زگے پر یہاں پر یہ بھو باگ ہے یہ بھو باگ جوالا موکی کے ادھگار کے قرارن ہوا تھا یہاں پر 65 سال پہلے 65 ملین سال پہلے اس سمیں یہاں پر کیا تھا یہاں پر ایک جوالا مکی ویسپوٹ ہوا جوالا مکی ادھگار ہوا جس کے بعد میں یہاں کی جو مٹی نکلی ہے جو مٹی یہاں پر دوستو کون سے مٹی ہے یہاں پر کالی مٹی ہمیں پائی جاتی ہے جو کی لاوہ کے بیسائٹ سے نرمیت ہوتی ہے لاوہ سے اس مٹی کا نرمان ہوا ہے جو کی جوالا مکی ادھگار کے قارن ہوا ہے اور یہ مٹی ہے کسی مٹی ہے جس میں کالی مٹی پائی جاتی ہے یہاں پر اور یہاں پر بیسائٹ چٹانے ہمیں اس والے حصے میں دیکھنے کو ملتی ہے جو یہ والا حصہ ہے اس حصے کے اندر ہمیں بیسائٹ چٹانے یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ حصہ کچھ اس ٹائپ سے ہمارے سامنے یہاں پر ہے اسی کے ساتھ اگر بچوں ہم بات کریں اس پٹاری چھتر کی تو پٹاری چھتر کتنی ہائٹ ہے اس پٹاری چھتر کی مطلب یہ پٹاری چھتر کی ہنچائے کتنی ہیں تو کہیں کہیں 600 سے لے کر 900 میٹر تک کی ہمیں یہاں پر سمدر تل سے ہونچ آئے دیکھنے کو ملتی ہے کیونکہ کسی بھی حصے کو پٹاری دب کہا جائے گا جب اس کی سمدر تل سے ہونچ آئی ہے مانا کہ یہ ایک سمدر تل ہے اور یہاں پر یہ اگر حصہ جا رہا ہے تو اسے ماؤنٹینز کہا جاتا ہے اور ماؤنٹین کے بعد میں یہاں پر اگر یہ والا حصہ ہے تو یہ اگر پلین حصہ ہے تو پلین حصہ کو یہاں پر کیا کہا جاتا ہے میدانی چھتر لیکن کہیں کہیں ایسا والا حصہ آ جاتا ہے جو ہونچا والا حصہ ہوتا ہے اس حصے کو کہا جاتا ہے پٹاری چھتر اور جو نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس حصے کو دلٹائی چھتر یا سمدر تل تل چھتر کہا جاتا ہے تو اس ٹائپ سے یہ پٹاری چھتر جو یہاں پر آتا ہے کچھ اس ٹائپ سے پٹاری چھتر ہے باقی پٹاری چھتر کا اگر نیروان کی ہم بات کریں پٹاری چھتر کا اس ٹائپ سے ہمیں دیکھتا ہے تو پٹاری چیتر جو ہمیں دیکھتا ہے یہ ایسے دیکھتا ہے بچوں یہ پٹاری چیتریں ماؤنٹینز کچھ اس ٹائپ کی ہیلز یہاں پر پاڑیاں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اور پلین والا جو ایریا ہوتا ہے وہ اس ٹائپ سے پلین دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں یہاں پر اور سمدر والا ایریا کچھ اس ٹائپ سے سمدری دیکھنے کو ملتا ہے تو جو یہ پٹاری چیتر میں یہاں پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے پٹار والا چیتر اس کی جو سائز ہے ہائٹ ہے سمدر تل سے 600 میٹر سے 900 میٹر کے سمتنگ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے تو یہ ہمارے بھارت کا پرائی دیپی اے بھارت کا پٹاری چہتر اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اس اسے میں ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے پرائی دیپی اے بھارت کے پٹار کو کتنے باغوں میں ماتا گیا ہے تو پرائی دیپی اے بھارت کے پٹار کو ہم نے یہاں پر دو باغوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے جس میں کچھ پرائی سرنکلائیں آتی ہیں اور اس کے بعد میں کچھ پٹاری چہتر آتے ہیں اگر بات کریں ہاں پرمار پاس تو ہمیں یہاں پر کیا راجستان کے اندر عراولی پرائی دیکھنے کو مل جاتی ہے ونڈیا چال پرائی دیکھنے کو مل جاتا ہے ستپورا سیڈنی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ستپورا سیڈنی میں ایک جگہ ہے گومنے لائے کافی فیمس جگہ ہے یہاں پر ستپورا میں ایک ہیلی سٹیشن ہے جو انگریجیو کے ٹائم پر کافی فیمس جگہ تھی ہیلی سٹیشن جس کا نام ہے ستپورا کے جنگلوں میں اس تھی تھے دوستوں پنچ مڑی وہاں پر کافی فیمس ہے اس کے بعد ہمیں یہاں پر راج میل کی پاڑیاں دیکھنے کو مل جاتی ہے اس کے بعد پوروی گھاٹ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اور پششیمی گھاٹ ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں چھوٹا نادپور کا پٹار آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے دنڈ کا آئینے ون آپ کو دنڈ کا آئینے ون جو کی رامہین کال میں آپ نے دیکھا ہوگا دنڈ کا آئینے ون اس جگہ کا پٹاری چہتر دیکھنے کو ملتا ہے میگالے کا پٹاری چہتر دیکھنے کو ملتا ہے ڈکن کا پٹاری چہتر دیکھنے کو ملتا ہے تیلنگانہ کا پٹاری چہتر کرناٹک کا پٹاری چہتر یہ سبھی پٹاری چیتر میں وہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں تو کچھ اس ٹائپ سے پرائی دی پی بھارت کے پٹار کو الگ الگ اسوں میں باتا گیا ہے باقی اگر ایک سنگل ڈککر کا پٹار کے مادیم سے ہی اسے درسہ ہیں تو وہ مین پٹار نہیں ہوگا کیونکہ یہ پرائی دی پی بھارت کا پٹار کافی پٹاروں سے مل کر بنا ہوا ہے یہاں پر ایک پٹار اور مسنگ ہے جو کی سیلانگ کا پٹار ہے یہاں پر سیلانگ کا پٹار ہم نے یہاں پر مینسنڈ نہیں کیا لیکن سیلانگ کا پٹار بھی اسی استقندر آتا ہے پرائی دی پی بھارت کے پٹار میں سیلانگ کا پٹار وہ بھی ہمیں اسی استقندر دیکھنے کو ملتا ہے تو وہ ای تنگ ہمیں اس میں کور کرنا لے گیا ہے باقی یہ سبھی پٹاری چیتر سے مل کر پرائی دی پی بھارت کا پٹاری چیتر دیکھنے کو ملتا ہے سیلانگ کا پٹار اگر اگر بات کری جائے بچوں تو سیلان کا پٹھاری چھتر جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے یہ والا حصہ ہے یہ سیلان کا پٹھاری چھتر ہے جو کی میگالیے کی طرف ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے بات کری ادھر سیلان کا پٹھار سبھی پٹھاری چھتروں کی ہم نے بات کری ہے جس کے اندر ہم نے یہاں پر سیلان کا پٹھار یہاں پر یہ میگالیے کا پٹھار بھی کہا جاتا ہے جو اس طرف ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ڈککن کا پٹار کی بات کریں آئی ہوپ اگر آپ کو یہ پٹاری چھتر سمجھ آیا ہو یہ ویڈیوز لیکچر پسند آئے ہو باقی اس کے اندر جیدہ نوٹس ٹائپ سے ہم نے سمجھایا نہیں ہے ان فیوچر میں اگر آپ کے کمنٹ آتے ہیں جواب آتے ہیں تو اب آپ کو ہر ایک چیز نوٹ ڈاؤن کر اگر آپ کو بتائیں گے کہ کون سا پٹار کس جگہ پر ہے تو آپ کمنٹ کریے کمنٹ باکس کے اندر فیڈیو آف کاؤسٹ ہے بچوں اور چینل سبسکرائب نہیں کرائے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ان فیوچر میں تھار کا مرستل کافی فیمس مرستل ہے آئی ہوپ اگر آپ نے ہمارے ولوکس والے چینل میں دیکھے ہوں تو آپ کو ولوکس بھی اپلوڈ ہیں تھار کے مرستل کے بہت فیمس مرستل ہے تھار کا مرستل جس میں جیسل میر جودپور جس کے بعد میں باڑ میر کافی حصہ میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے جو کی بہت ہی شاندار حصہ ہے تھار کا مرستل ان فیوچر میں تھار کے مرستل کے ویڈیوز آنے والی ہے یہاں پھر تٹورتی شیطر کی ویڈیوز آنے والی ہے تو آپ مارے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائکن سہر کریں اور ویڈیو کو جہدہ سے جہدہ دوستوں کے پاس ضرور پہنچائیں آئی ہوپ اگر آپ کو یہ جو پٹاری شیطر کا پرائی دی پی بھارت کا پٹار کا لیکچر آئے ہو پسند آیا ہو تو پلیز ویڈیو کو لائکن سہر ضرور کریں اور یہ ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیواد رام رام سا ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر نیکسٹ کلاس میں جس میں ہم بات کرنے والے ہیں تو تھار کے مرستل گیاں تٹورتی شیطر کی جوگروفی کی کلاس میں ان فیوچر میں ہماری جی کے کی کلاس پڑھ دے آتی رہتی ہے اگر آپ کو جی کے کی کلاس اچھے لگتی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کریں